بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینٹ ویلکم ٹو ایڈیاس پو ایفیون چکلو سیریز ہماری سیریز کا اس سبب نکلے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو پتہ نہ آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں ہماری سیریز کی سب سے پہلے ریسپی ہے پشاپری چرسی کر ہائی سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے چاہیے دو کلو چکن اس میں شامل کرنا ہے ایک کپ گھی اس کے ساتھ ہی ہمیں اس میں شامل کرنا ہے ایک چمچ نمک کچھ لوگ کو نمک زیادہ پسند ہوتا ہے اور کچھ لوگ کو نمک کم مجھے نمک زیادہ پسند ہے اس لئے میں اس میں تھوڑا سا نمک اور شامل کروں گی آپ بھی حضب زائے کا شامل کر سکتے ہیں اب ہم چکن کو اس گھی میں فرائے کریں گے تاکہ نمک اس میں اچھی طریقے سے ایبزورف ہو جائے چمچ کو ہم نے بہت احتیاط سے چلانا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ پانی جس میں میں نے پہلے ہی ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے رکھ لیا تھا ایک سائٹ پہ دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا تھا میں نے اس میں ہم نے اسی پانی میں اس چکن کو کلانا ہے لو فلم پہ ایکسٹر آوٹر کو ڈرائے کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کچھ ٹیمارٹر میں نے یہاں ایک کلو ٹیمارٹر لیا ہے آپ از بھی ضرورت لے سکتے ہیں ہمیں ٹیمارٹر کو اسی شیپ میں رکھنا ہوگا بیچ میں سے ہاف کٹ کرنے کے بعد کیونکہ ہم یہاں پہ ٹیمارٹر پیل آف کرنے کے بعد یوز کرنے والے ہیں اور جب ہم اس شیپ میں رکھیں گے تو ہمیں پیل آف کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی پانچ منٹ کے بعد کسی بھی چمٹے یا چمچ کی مدد سے آپ ٹیمارٹر کے چلکے کو اس طرح سے ہٹا دیجئے ایک ایک کر کے تمام ٹیمارٹر کے چلکے ہٹا دیجئے جب تمام ٹیمارٹر کے چلکے ہٹ جائیں تو اس اچھی طریقے سے پھرائی کیجئے چمچ بہت اعتیاض سے چلانی ہے کیونکہ یہ چکن ہے اور چکن بہت جلدی کل جاتی ہے پھر اس میں ہم نے شامل کرنی ہے کچھ ہری مرچے میں نے یہاں ٹین ٹو 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 ہری مرچے یوز کی ہیں اب ہز بیزائی کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس میں صرف گرین مرچے ہی استعمال کر رہے ہیں پانچ منٹ کے بعد چمچ کو اچھی طریقے سے چلائیے اب ہم نے اس کو چمچ سے مدد سے بھوننا ہے چکن لگ بگ بنائی کے قریب ہے لیچے کی اوپر آگیا ہے اس کا مطلب چکن اچھی طریقے سے بھون چکی ہے ہماری چرسی فرائی تیار ہونے پہ ہیں ہمیں اب اس پہ ڈالنا ہے ہرا دنیا یعنی کہ پریش کورینڈر لیوز دیچے جی چرسی کڑائی تیار ہے چک لو دیچے جیس کے بھونست toi دیچے جیسے کڑائی تیار ہے دیچے جیسے کڑائی تیار ہے دیچے جیسے کڑائی تیار ہے موسیقی